موسیقی 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 پر گصے کی عادت چھوٹی ہی نہیں گروہ جی نے کہا ایک کام کرو جب بھی تمہیں گصہ آئے نا تو بس ایک بات یاد رکھنا کہ گصہ میں کروں گا پر کل آج نہیں کروں گا جب بھی گصہ آئے بس اتنا سیم مند میں رکھنا کہ گصہ میں کروں گا پر آج نہیں کل اس نے بولا گروہ جی اس سے تھوڑی گصہ شانت ہو جائے گا دوسرے دن بھی تو گصہ کروں گا نا گروہ جی نے کہا تم یہ کر کے تو دیکھو وہ گھر گیا اسے کسی بات پر گصہ آیا پر اسے گروہ جی کی بات یاد آئی گصہ تمہیں کروں گا پر آج نہیں کل کل تو دور کی بات ہے تھوڑی دیری بات ہی اس کا گصہ شانت ہو گیا یاد رکھنا ایک بات گصہ ایک دھوئے کی طرح ہے ایک بادل کی طرح ہے جو تھوڑی دیر رہ کے پھر آگے چلا جاتا ہے بس وہ تھوڑی دیر ہم کو سیم سادھنا ہے بس وہ تھوڑی دیر ہم کو کنٹرول کرنا ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے چیزوں کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم گصہ کرتے نہیں لوگ ہمیں گصہ دلا دیتے ہیں تم کوئی ٹی وی ہو کیا جو کسی نے ریموٹ کنٹرول میں جیسا چینل چلایا اور تم نے پروگرام دینا شروع کر دیا لوگ آج کل اتنے ہلکے کیوں ہو گئے ہیں کتنا آسان ہو گیا ہے آج کل کسی کو بھی گصہ دلانا اور کسی کو بھی خوش کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے کیونکہ ہماری یہ گندی عادت ہے ہم ہر بری بات کا بلیم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر وہ نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا یا تو ایسا ہو کہ آپ کے لیے پوری دنیا ہی بدل جائے دنیا کا ایک ایک انسان بدل جائے تاکہ آپ کو گصہ نہیں آئے دنیا کی ہر چیز بدل جائے ہر نیم بدل جائے کیونکہ آپ کو گصہ نہیں آئے آپ کو پھر بھی گصہ آئے گا کیونکہ وہ آپ کی بھی تر ہے باہر کے لوگ تو نمت بنتے ہیں اس گصے کو باہر نکالنے کے لیے وہ تو آپ نے بھر ہی رکھا ہے اپنے بھی تر بس ضرورت ہے خود کو پہچاننے کی جاننے کی جیسے سویتی کو گروہ جی نے کہا کہ گصہ کل کرنا بس تھوڑی دیر کا سیم اور گصہ گائب کئی لوگ کہتے ہیں کہ گصے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا گصہ کوئی روکنے والی چیز تھوڑی ہے جب آتا ہے تو آ جاتا ہے پھر نہیں دکھائی دیتا کون چھوٹا کون بڑا آپ کو سب دکھائی دیتا ہے آپ اسی پہ ہی گصہ کرتے ہو جو آپ سے کمزور ہو جو آپ سے چھوٹا ہو اپنے بوس کے اوپر گصہ کر کے دکھاؤ کسی پہلوان کے اوپر گصہ کر کے دکھاؤ جو آپ سے شکتی میں جادہ ہو بل میں جادہ ہو اس پہ گصہ کرو گصہ ہم کمزور پہ ہی کرتے ہیں جو ویقتی ہم سے بل میں بڑا ہے پد میں بڑا ہے شکتی میں بڑا ہے وہ چاہے کیسا بھی غلط چلے ہمارے ساتھ وہاں گصہ نہیں آتا ہمیں کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں ہمیں نقصان ہو جائے گا اس کا مطلب گصہ بھی ہم چوئیس سے کرتے ہیں کہ کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ہے تو یاد رکھے ایک بات کہ گصہ آپ کی چوئیس ہے آپ چاہے تو گصہ کریں اور آپ چاہے تو اس گصے کو روک سکتے ہیں پر جو ہم سے شکتی میں بڑا ہے اس کے سامنے ہم گصہ کرنی ہی پاتے اور جو ہم سے کمزور ہے اسے اپنی شکتی دکھاتے ہیں کچھ باتیں تو ہم نے ایسی بھی سنی ہے کہ گصے میں آکے کئی لوگ ہنسا بھی کرتے ہیں کئی پتی لوگ اپنی پتنیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کتنی گلت بات ہے جو ویقتی اپنے ہی پریوار کے صدسیوں پہ ہنسا کرے اسے منوشے کیسے کہا جائے گا ہماری ایک پرارتھنا سبھی ماتاؤں بہنوں سے ہے آپ بھی اپنے جیون میں ہنسا کا ورود کیجئے چپ کر کے مت سہیے جب آپ کے ساتھ پہلی بار ایسا ہو تب ہی روک دیجئے اس سے عادت مت بننے دیجئے اپنی شکتی آپ خود بنیئے ایسی بہت باتیں سنتے ہیں بہت ماتاؤں بہنوں پہ اتیачار بھی ہوتا ہے اس انتظار میں مت بیٹھے رہیے کہ کوئی آئے گا آپ کی رکشہ کے لیے سب سے پہلے آپ خود کی رکشہ خود کرنا سیکھئے پہلی بار میں ہی ورود کیجئے روکیے کہ نہیں یہ چیز ہم نہیں سہیں گے ہم ہنسا نہیں سہ سکتے کچھ کچھ تو ایسے بھی کس سے سنے ہیں اتنا درد ہے ان میں جنہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کیسے لوگ اتنے نردائی ہو سکتے ہیں تو آپ اس چیز کا ورود کیجئے اسے سہیے مت کرود ایک ایسی اگنی ہے تو صرف کرود کرنے والے کو نہیں اس کی پوری دنیا کو جلا ڈالتی ہے اس کے پورے پریوار کو جلا ڈالتی ہے کرودی انسان کے ساتھ رہنا ساکشات نرک میں رہنے کے سمان ہے ایک گھر میں ایک ساس اپنی بہو پہ بہت کرود کرتی تھی بہت گصہ کرتی تھی بہو ویچاری چھپ کر کے سب سہتی تھی پر وہ بہت پریشان اور دکھی رہنے لگی سوچنے لگی آخر کب تک سہوں گی میں کب ان باتوں کا انت ہوگا شہر میں ایک مہاتمہ آئے اس نے مہاتمہ کو ساری بات بتائی مہاتمہ نے کہا کہ جب تمہاری ساس تم پر گصہ کرے تو تم اس کی وہ آواز ریکارڈ کر لینا اور جب بھی وہ دوسری بار گصہ کرنے لگے کرود کرنے لگے تو اس کی وہ ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دینا وہ بولی ٹھیک ہے اس نے ویسا ہی کیا اس کی ساس نے جیسے ہی گصہ کیا اس نے ساری ریکارڈنگ کر لی دوسری بار جیسے ہی اس کی ساس گصہ کرنے لگی اس نے وہ ریکارڈنگ چلا دی اس آواز کو سن کر اس کی ساس کو بہت عجیب لگا اس نے اپنی بہو سے پوچھا یہ کون ہے کتنی گندی آواز کتنے گندے گندے شبد کون بول رہا ہے کس کی آواز ہے کتنے گندے شبد ہیں میرے کانوں میں چوب رہے ہیں کون ہے یہ مجھے کیوں سنا رہی ہے اس کی بہو نے بولا کہ یہ آپ کی آواز ہے اور یہ سارے شبد بھی آپ کے ہیں جب اس کی ساس نے وہ پوری ریکارڈنگ سنی اس سے بڑھا افسوس ہوا کہ اتنی گندی آواز اتنے برے شبد میرے موہ سے نکلتے ہیں اس دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا رشتہ چاہے کوئی بھی ہو ساس بہو کا پتی پتنی کا پر جہاں کروڈ آ جاتا ہے وہاں کھٹاس آ جاتی ہے وہاں لوگ خوش نہیں رہ پاتے کئی لوگ کہتے پھر تو ہم کسی کو کچھ کہیں ہی نہیں جس کو جیسے مرجی کرنے دے بچوں کو بھی کہنا چھوڑ دے نہیں پرماتما نے آپ کو ویویک دیا ہے باتوں کو سمجھیں کہ کونسی بات کس وشے میں کی جا رہی ہے یہ بات خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے جیون میں کروہت کی وجہ سے زہر بھر گیا ہے یدی آپ کے بچے گلت راستے پہ جاتے ہیں تو آپ کا فرج ہے انہیں سمجھانا کسی کی بھلائی کے لیے تھوڑا اوپر سے گسہ دکھانے میں کوئی برا ہی نہیں ہے گسہ اور کروہت یہ دونوں الگ چیزیں ہیں آپ نے گسہ کیا اس ٹائم بات بولی وہیں بات بری ہو گئی کروہت ہے کیسی اگنی ہے آپ پہلے بھی جلتے ہیں کروہت کرتے ٹائم بھی چلتے ہیں اور بعد میں بھی جلتے رہتے ہیں وہی باتیں آپ کے من میں چلتی رہتی ہیں تو ان باتوں کو صدھار نہ ہے جدی آپ کو اپنے لیے اپنے پریوار کی بھلائی کے لیے کبھی تھوڑا بہت گسہ کرنا پڑا بولنا پڑا تو کوئی بات نہیں بات بول دی بات ختم پر ان باتوں کو دل میں بٹھا کے مت رکھئے اس کو کروہت کی اگنی مت بنائیے باتیں بول کے آگے بڑھ جائیے نہ آپ کسی کا کروہت سہ سکتے ہیں نہ کوئی آپ کا کروہت سہنا پسند کرے گا تو کیوں آپ نے اس زہر کو اپنی زندگی میں پال رکھا ہے اور جتنا اس بیماری کو پالیں گے یہ اتنا بڑھتی جائے گی پھر آپ خود کا بھی دل دکھائیں گے اپنے پریوار والوں کا بھی دل دکھائیں گے خود کی نظروں سے بھی گر جائیں گے اور سب کی نظروں سے بھی گر جائیں گے تو چھوڑیے اس بیماری کو جب بھی گصہ آئے نہ تو یاد رکھنا یہ بات کہ آج نہیں کل کریں گے بس وہ تھوڑی دیر کا سیم آپ کے من سے اس کروت کی اگنی کو شاند کر دے گا تھوڑا تو سیم رکھنا سیکھئے تھوڑا تو اپنے جیون کو سوارنا سیکھئے